روسی ڈینڈریف جس کے بالوں میں ایک بار ڈینڈریف ہو جاتا ہے تو پھر ہجاروں روپے کا شیمپو پریوک کر لیتے ہیں اور نظانے کیا کیا اپچار کرتے ہیں ڈینڈریف جانے کا نام نہیں لیتا ہجاروں روپے کا شیمپو تو پانی میں بیٹھ آئیے اور وہ سیمپو لگاتے بال اور جھر جاتے ہیں لیکن ڈینڈریف وہی سر میں زمان رہتا ہے کیا کریں اس کے لیے بہت اچھا اپائی ہے ایک تو کھٹی چھاچ سے آپ بال دھویا کریں کھٹی چھاچ اور ملتانی مٹی یہ آپ کو ڈینڈریف سے چھٹکارہ دلاتی ہے جس اپائے کو کرا کر کے ہم نے کروڑوں لوگوں کے ڈینڈریف کو ٹھیک کیا وہ ہے ایک چمچ سوہاگی کی کھیل ایک چمچ ٹنکن بھاسم آپ اپنے پتنجری جی کے سالے آروگی کے اندروں سے لے سکتے ہیں بورک ایسے روز کو بولتے ہیں انگری جی میں ایک چمچ سوہاگی کی کھیل ایک چمچ ٹنکن بھاسم ایک چمچ ناریل کا تیل اور دو تین چمچ دہی کھٹا دہی یا کھٹی چھاچ لے لیں اور اس میں ایک چمچ آپ نیم کے پتھوں کا رس ملا لیں اور اس کو ملا کر کے سر میں لگا کر کے تھوڑی دیر حل کے ہاتھ سے مساج کریں اور اس کے بعد آپ کش کانتی سیمپو سے بالوں کو واش کر لیجئے دو سے تین بار آپ کوئی اپائے کرنا پڑے گا ڈینڈریف ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا ڈینڈریف کے لئے جو سیمپو بنایا جاتے ہیں ان میں جو کمیکل یوز کیا جاتے ہیں وہ آنکھوں کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور کینسرس ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اس لئے جو ڈینڈریف کے لئے ڈیفرنٹ کار کے کیمیکل سیوز کیا جا رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ ڈینڈریف تو جائے گا ہی نہیں آپ کو کینسر کا روح ہو جائے گا اس لئے اس سے بچیں اور چاہے ناریل کا تیل ہے چاہے سلسوں کا تیل ہے اتوات دیوے کے اس تیل ہے بالوں میں تیل کا بھی پریوک کرتے رہی ہے تیل نہ لگانے سے بھی ڈینڈریف ہو جاتا ہے پہلے تیل سب لگاتے تھے آج کل فیشن کے چکر میں کہ میرے بال کھلے کھلے دیکھیں اس لئے وہ تمام طرح کے کیمیکل سے بنے ہوئے فیرافین اور تمام طرح کے دوسرے کیمیکل سے بنے ہوئے تیل لگاتے ہیں یا تیل کا پریوگ ہی نہیں کرتے ہیں وہے بھی اچھا نہیں ہوتا تو کم سے کم سبتہ ہمیں دو بار تو جب آپ شرد ہوتے ہیں ماتائیں بہنیں جن کے بڑے بال ہیں تو وہ بھی جرور تیل لگا کر کر کے شام کو سبت ہو لیا کریں اور ڈوکری آدھی میں بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ تیل لگانا ہی منع ہے تو کوئی بات نہیں ہے جب نوکری سے جب آپ نے گھر آتے تو رات کو لگا کے سو جائیے جنٹس کے جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں رات کو تیل لگا کے سو گئے اس کو واش کر لیا جب آپ نے سنان کیا اس میں شرد ہو لیا تو یہ ڈینڈرف کے لیے بہت جبردست ہو پا ہے اور آنولے کا سیون کیسی بھی روپ میں کرنا چاہے آمل کی رسائن کھانا چاہے چونپراس کا سیون کرنا آنولے کا مربع آنولے کی کینڈی کھانا چاہے آمریت رسائن کا پریوک کرنے کے ساتھ تھا آمل کی رسائن یہ دونوں الگ الگ طرح کی چیزیں ایک آمریت رسائن ہوتا ہے جو چٹنی کے روپ میں ہوتا ہے آولے کے روپ میں ہوتا ہے چونپراس کی طرح وہ پاک ہوتا ہے اور آمل کی رسائن ایک پاودر ہوتا ہے جو آملے کی رس کی بھاؤنا دیکھ کر کہ آملے کی چون کو اور زیادہ گونبتہ یکتہ بنایا جاتا ہے تو کسی نے کسی روپ میں آپ آملے کا سیون کرتے رہیے جن کے بال بہت سفید ہوتے ہیں بال سفید ہونے سے روکنے کے لیے اسمائے میں بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ نیلز کو پیچھے سے ایسے رگڑنا پانچ منٹ بس لیڈیز کے لیے ہم خاص بتانے چاہیں گے کہ انگوٹھے کو نہ رگڑے کیونکہ انگوٹھے رگڑنے سے موسے داڑی ہو رہا جاتی ہے تو نیلز یہ جو چار انگوٹھے ہیں ان کے پیچھے کے ناکھوں کو ایسے رگڑے اور ایسا پانچ منٹ یہ پیوک کرنے سے اسمائے میں جو بال سفید ہو گئی قریب پچاس ورش کے بعد یہ دی تھوڑے تھوڑے بال سفید ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بہتوں کے تو پہتیس سالیس سال میں بہت بھینکر سفید ہونے لگتے ہیں پوری سفید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ الگ لگ طرح کی کلرز کرتے ہیں اور ان کلرز سے کینسر جیسی بھی پرابلم ہوتی ہے اور بہت سے لوگ تو اندھے ہو جاتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے بہت طرح کی نیتر روگ ہوتے ہیں سکن ڈیجیز ہوتی ہیں الگ لگ پرکار کی ڈائی یوز کرنے سے اور آپ دیوے کیس تیلکہ سیون کیجئے یہ بھی آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے باکہ کبال بہت انولوم بلوم پرنائم کیجئے اور شیر شاسن سروانگ آسن کیجئے یہ بھی بالوں کے لئے بہت ہی اچھا اپائے ہیں جس سے آپ اسمہ میں جو آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اس سمسیا سے آپ بچ سکتے ہیں